امام ابن جریر نے تفسیر میں روایت کیا ہے امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے یہ معنی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے عظیم تعبی حضرت عبدالعالیہ روایت کرتے ہیں اور امام حسن بصری روایت کرتے ہیں آپ کو چھوٹی زندے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ اے اللہ مسیدی رادی کا سرات مستقیم پوچھا حضور سرات مستقیم سے مراد کیا ہے انہیں کا خدا کی قسم سرات مستقیم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے اللہ نے شروع کرتے ہی قرآن سور فاتح میں تحقیل کر دی لوگو اگر مجھ سے مانگ رہا ہے تو اوہ کیا مانتی ہو مجھ سے محمد مانگا کرو مجھ سے محمد مانگا کرو میرا مصطفیٰ مانگا کرو اے طرح سرات مستقیم اے مولا ہمیں مصطفیٰ دیکھا ہمیں مصطفیٰ دیکھا مصطفیٰ کی شان دیکھا مصطفیٰ کا رتبہ دیکھا مصطفیٰ کا درجہ دیکھا مصطفیٰ کا بخرا دیکھا مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا مصطفیٰ کا حضر دیکھا مصطفیٰ کا جمار دیکھا مصطفیٰ کی خصائل دیکھا مصطفیٰ کا کمار دیکھا اے طرح سرات المستقیم سیکھے آ دیکھا کیا بس اپنا محمد دیکھا دے حضرت ابو العالیہ عظیم جلیل القدر تابعی ہے انہوں نے جب یہ ترجمہ کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ایدن سراط المستقیم میں سراط المستقیم سے مراد ذات محمد ہے یہ حضور سے دیرا ہے بس یہ نہیں کوئی کہے کہ حضور کے بتائے ہوئے طریقے نہیں یہ اگلا سبق ہے حضور کا دیا ہوا دین نہیں اگلا سبق ہے یہ فصلے ہیں اصل باب نہیں ہے یہ فصلے ہیں حاشیے ہیں شرعہ ہے اصل باب بطل نہیں ہے نہیں فرمایا حضور کی بتائیوی سنتیں طریقے دین تعلیمات نہ عبداللہ ابن عباس نے مر لی اور وہ ترجمان القرآن ہے حضور نے فرمایا حبر حاضر علمہ میری امت کا سب سے برعالم قرآن کی تفسیر کا عبداللہ ابن عباس ہے اور جبرائیل امین آگئے عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا اللہ نے بھیجا ہے کہ جا میرے محبوب کی بارگاہ میں عبداللہ ابن عباس کا لقب دے کہ ترجمان حاضح الانمہ ترجمان القرآن ہے جبرائیل کا دیا ہوا لقب وہ ترجمان قرآن عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں سراتِ مستقیم سے مراد محمد ہیں ذاتِ محمد جب حضرت عبدالعالیہ نے یہ معنی بیان کیا اور یہ ہوایت حضرت عمام حسن بسری تک پہنچی وہ بھی تابعی ہے ان تک پہنچی کہ عبدالعالیہ نے یہ معنی بیان کیا ترپتے کہتے ہیں خدا کی قسم اس نے سچ کہا ہائے ہائے ہائے